اسلام علیکم جی کیسے ہیں اپنے لوگ کٹھاک ہیں امید دیتے ہو جی کٹھاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و حمال میں رکھے آمین سم آمین تو جی ہاں جی دن ہے جی سنڈے کا اور ناشتہ وغیرہ ہم لوگ کٹ چکے ہیں ناشتہ جو تھا وہ ہلوہ پوری کا ہم لوگوں نے کر لیا تھا آز بھر لے آئیتا ہے ہلوہ پوری تو بس سنڈے کے دن یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے نا ہلوہ پوریہ جاتی ہے یا پھر پراتھے وغیرہ تو پھر وہ ہم لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں تو بس اس کی ویڈیو تو میں نے نہیں بنائی تھی بس ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا ہسپنڈ لی کر آگئے تھے کچھ سبجیاں دوپہر کا ٹائم تھا تو پھر وہ میں نے رکھ دی فریچ میں اور اس کے بعد میں کر رہی ہوں چی کھانا بنانے کی تیاری آج میں بنا رہی ہوں بیف کورما بنا رہی ہوں جو کہ میں گھر کے مسالے سے بناوں گی تو اس کی ریسپی میں آپ کو دوں گی گھر کے مسالے سے بنے گا یہ کورما تو پس میں نے آئل ڈالا ہے آئل میں لسندرکہ پیسٹ ڈال کر پھر یہ بیف جو ہے نا بیف کی بوٹیاں جو ہیں یہ میں شامل کر دوں گی یہ تقریباً تین پاؤ کے قریب ہے نا اور یہ ثابت گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں میں جس میں چھوٹی الائٹی ہیں چار پانچ اور گرم مسالہ ہے ثابت اور یہ ہے جی لال مرچ پسی ہوئی ہے اور پسا ہوا دھنیا ہے تھوڑی سی حلدی ہے زیرہ ہے اور نمک ہے اچھا جی یہ نمک مرچ جو ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیجئے ویسے تھوڑا سا جو ہے نا اس میں مرچ جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ ہی شامل کی جاتی ہیں کیونکہ تاکہ جب ہم اس میں پیاز شامل کرتے ہیں تو وہ تھوڑا بیلنس ہو جائے کیونکہ پھر وہ میٹھا میٹھا سا ہو جاتا ہے تو بس یہ میں نے مسالے ڈال کے بھونا اچھی طرح سے اور پھر پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی اور پھر جو ہے نا دوسری طرف یہ دو پیاز میں نے لیں تھی یہ دو پیاز لے کے ان کو میں نے فرائی کر کے نا نکال لیا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ تھوڑی نا پرپل کلر میں تھی یہ پیاز نا تو اس لیے اس کا کلر بھی آپ کو تھوڑا ڈارک لگ رہا ہوگا لیکن یہ جلی بھی نہیں ہے بالکل بھی اچھا اب میں اس کو جو ہونا دہی کے ساتھ پیس لوں گی اور اس کے ساتھ نا میں تھوڑی سی جائفل اور جاویتری پیسوں گی یہ جاویتری لے لی ہے میں نے اور تھوڑی سا میں جائفل لے کر وہ بھی میں اسی میں ڈال کرنا پیس لوں گی تو اس سے بہت اچھا جو ہے نا ٹیسٹ آتا ہے کورمے میں اچھا یہ دیکھیں جی یہ پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور گوش بھی جو ہے نا گل چکا ہے تقریبا تو بس اس میں میں نے یہ جو تھینا پیاز اور دہی جو میں نے بلینڈ کی تھی وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور جائفل جویتری بھی جو تھی نا وہ بھی میں نے اس میں پیسی تھی تو بس وہ اس میں شامل کر دیا اور پھر تھوڑی دیر پکا لیا اس کو اور جب اس کا بھی پانی بلکل رائے ہو گیا تو پھر میں اس کو اچھا طرح بھونوں گی اور پھر آخر میں جو ہے نا کیورا وارٹر شامل کر کے دم پہ رک دوں گی اچھا اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کیا تھا تھوڑا سا زیادہ نہیں کرنا بنا وہ پھر پورا جو ہے نا کالا کالا سو جائے گا اچھا جی یہ جو ہے نا کورما بالکل تیار ہو گیا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنا تھا تو اکثر میں بناتی ہوں پیکٹ والے مسالے سے لیکن آج میں نے جو ہے نا آپ کو گھر کے مسالے سے بھی اس کی ریسپی لے دی اور پھر اس کے بعد نا تھوڑی دیر کے بعد میں کمرے میں آگئی یہ کپڑے جو تھے نا دھوئے ہوئے تھے کچھ دھو کے جو سو گئے تھے وہ میں نے یہاں پہ تیہ کر کے رکھے ہیں اور ابھی جو ہے نا میں پیچھے گیلری میں سے نا اور کپڑے اتار کر لاؤں گی کیونکہ ابھی اور کپڑے جو ہے نا سوکنے کے لیے پیچھے جو ہے نا رسیوں پھر ٹھنگے ہوئے ہیں تو وہ میں لے کر آؤں گی اتار کر اور پھر ان کو بھی جو ہے نا میں بیٹھ کر تیہ کروں گی تو بس میں ابھی جاتی ہوں لے کر آتی ہوں تو جی یہ دیکھیں جی کپڑے لا کر جو ہے میں نے رکھ دیئے ہیں اور اب میں یہیں پر بیٹھ جاؤں گی اور ان کو جو ہے نا پھر ٹھنگے کر کے رکھ لوں گی اچھے کپڑے جو تھے نا کافی جمع ہوئے تھے تو بس پھر یہ ہے کہ اب دھوئے ہیں سکھائے ہیں تو بس اب ان کو تیہ کرنا اور پھر ان کو رکھنا یہ بھی ایک کام ہے اصل میں میں جو ہونا کام سے تو نہیں بھاگتی ہوں تو خیر ابھی میں تیہ کر رہی ہوں کپڑے تو بس ایک پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کپڑے دھونا ملی لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کپڑے نہیں دھو پا رہی تھی میں بہت مشکل تھا دھو تو پھر بھی لیتی تھی لیکن بس بہت مشکل ہو گیا تھا کپڑے دھونا تو پھر ہر ہزبن نے جو ہے یہ آٹومیٹک مشین لے دی تھی تو بس پھر یہ ہے کہ بہت آسان ہو گیا کپڑے دھونا آپ کو بتایا آٹومیٹک میں تو ہودی واش بھی ہو جاتے ہیں سپنگ بھی ہو جاتے ہیں بس پھر اس کو جو ہے لکال کر پھلانا اور جب وہ رائے ہو جائیں تو پھر تیہ کر کے ان کی جگہ پہ رکھ دینا بس یہ ہی کام رہ جاتا ہے تو خیر یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے تو بس جی دوسرا یہ ہے کہ آج سنڈے ہے تو سنڈے کو جو نام میرا دل ہی چاہتا ہے کہ سنڈے کا دن جو ہے بلکل چھٹی کا دن ہونا چاہیے ہر کام سے تو یہ ہوتا ہے کہ اکثر میں یہ کرتی ہوں کہ صفائی بھی جو ہے نا سیٹرڈے نائٹ میں دیکھ لیتی ہوں ایسے تو سیٹرڈے کو مطلب جو اس دن کی صفائی ہوتی ہے وہ تو ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن جو میں مطلب سنڈے کے دن کے لیے صفائی کرتی ہوں وہ رات میں دیکھ لیتی ہوں کہ کچھ گندہ ہے یا چیزیں ادھر ادھر ہیں یا ڈسٹنگ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ میں بلکل جو ہے نا سیٹ کر دیتی ہوں تاکہ سنڈے کو جو ہے نا نہیں اتنا کرنا بڑے کام تو جو باقی رہ جاتا ہے پھر وہ تھوڑا بہت سنڈے کو بھی کر لیتے ہیں لیکن بھاری کام نہیں ہونا چاہیے سنڈے کے لیے تو بس پھر یہ شام کے ٹائم جو ہے پھوک لگی تھی تھوڑی سی تو پھر یہ میں نے جو ہے نا سپیگڈی بنا لی تھی کریم والی اس کی ریسپی بھی ہے میرے چینل پر لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں گے تو مجھے کمنٹ کر کے اگر آپ چاہتے ہیں ریسپی تو کمنٹ کر کے بتا دی گا میں اس کی ریسپی بھی دے دوں گی بہت تیسٹی اور یمی بنی تھی یہ تو بس میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ سنڈے کے دن جو ہے نا بس یہ ہے کہ آؤٹنگ ہونی چاہیے اگر گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر نہیں آ رہے ہیں تو آپ ہم لوگ کو جو ہے نا کہیں آؤٹنگ ضرور کہ نہیں چاہیے گھومنا کرنا میرا تو موڈ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کر کہیں باہر جانا چاہیے تاکہ بچے بھی جو ہیں بلکل فریش مائنڈ فریش رہے ان کا اور ہم لوگوں کا بھی ہم لوگ جو ہے نا پورا ویک جو ہے نا کام کرتے ہیں اپنی ڈیوٹیز نبھارے ہوتے ہیں ہزبن بھی اور وائف بھی تو پھر ایک سنڈے کا دن جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بلکل مائنڈلی طور پر فریش رہیں آؤٹنگ پر جائیں تاکہ مائنڈ بلکل فریش ہو جائے اور پھر ایک انتظار ہوتا ہے نا پورے ہفتے جب ہم اپنی ڈیوٹیز نبھارے ہوتے ہیں کہ جی گھر میں عورت اب گھر میں اپنی ڈیوٹی نبھاری ہے اچھے سے اور ہزبنٹ جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی نبھارے ہیں اچھے سے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب اتنا بوجھ نہیں لگتا کہ جی نہیں سنڈے کا دن آئے گا تو ہم لوگ یہاں جائیں گے یہاں جائیں گے گھومنے پھرنے تو اتنا مطلب کیا کہیں گے کہ آسانی سے مطلب وہ پورا ویٹ جو ہے نا انسان گزار دیتا ہے ایک سنڈے کے چھٹی کے انتظار میں کہ جی ہم جائیں گے گھومیں گے پھریں گے فریش ہو جائیں گے بلکل تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنا سنڈے گزارتے ہیں کیا جو میں سوچتی ہوں کیا آپ لوگ بھی وہی سوچتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ہی سوچ سے آپ کتنا اگری کرتے ہیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا لائک بھی اور شیئر بھی لوگ تو شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ سبسکرائب کر دیجئے نیکل میں اینڈ میں کہتی ہوں تو خیر آپ لوگ جو ہیں نا ضرور نئے جو لوگ ہیں وہ سبسکرائب کر دیجئے گا پلیس تو پھر ملیں گے جی انشاءاللہ اور ابھی دیکھیں جی یہ شام کا وقت ہو گیا تھا تو ابھی ہم لوگ جو ہیں نا اوپر آ گئے تھے تو پھر بچوں کو بھی ہم لوگ آوازیں دے رہتے کہ بس سلو واپسی جانا ہے تو جی پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیمارو ساتھ abeں موسیقی